سیلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ویلوکس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے کار وافیت سے ہوں گے جی شکر اللہ کہ ہم بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھے آمین سبح مامن رسی دعا کے ساتھ آج کی اوڑا کا آغاز کرتے ہیں جی اسلام علیکم ویورز کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک تھا کہوں گے جی اللہ کا شکر الحمدللہ ہم بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں مشہ خوش رکھے آباد رکھے زنگیوں کو سان فرمای اور بری شورتوں سے بچائے تو جی کل میں نے ویڈیو بنانی تھی میں نہیں بنا سکی بس کسی وجہ سے تو مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کیانا پڑ رہا ہے کہ میوش رکھے کتنی اچھی ہے اس نے بیچاری نے سب کے لیے سینڈویچز بنائے اس نے آلو کے کٹلس بنائے سب کو اس نے بلا کے کہاں حتیٰ کہ اس نے آسیا کا جو بھائی ہے حمزہ بھائی کے لیے بھی پلیٹ لے کے آئی اس کے لیے بھی نکال کے رکھا لیکن وہ شام تک کھانے کا انتظار کرتی تھی اپنی امی کے گھر سے اب باس آئے گا تو میری امی کے گھر سے کھانا لے کے آئے گا امی بتانی بھیجتی بھی ہے نہیں بھیجتی میں بھوکی بیٹھی ہوں تو میری امی بتانی لے کے آتی تو حالکہ اس کی ساسو مانے چنے کی دال بنائی ہوئی تھی تو اس بیچاری کو کسی نے کھانا نہیں دیا مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے نفسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ گھر میں بیٹھ کے سب کے لیے کرتی ہے اس نے جو بھی بنایا کھلایا سارا کچھ کیا لیکن اس بیچاری کو کسی جگہ پہ نہیں رکھا گیا دوسرا میں آپ نے مجھے ایک منٹ میں ضرور بتانا ہے کہ نصر اللہ ویر کو کیا ہو کیا گیا نہ انہوں نے چھت ڈالیا ہے نہ انہوں نے پلستر کروائے ہیں اور وہ دھڑا دھڑ نیچے کے فرش بنوا رہا ہے کچھن کی اتنا اچھا وہ فرش بنوا رہا ہے پتھر لگوا رہا ہے سارا کچھ یہ کچھن ہے یہ وہ ہے ہمارا نقصان بھی ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں یہ کس قسم کا گھر بن رہا ہے یہ پاول ہو رہا ہے مجھے تو سمجھ دی نہیں ہے یہ گھر بنتا ہے سب سے پہلے جب لینٹر ڈالتا ہے اور سب سے پہلے چھتے پلستر کی جاتی ہیں بلکہ کہ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح لینٹر کھولا تو نیچے چھتے جو پلستر ہوگی پھر آشتہ آشتہ دیوارے ہوگی پھر ہوتا ہے کہ انڈ کا کام ہوتا ہے فرش ڈالنا کیونکہ سارا گند اس پر نہ گیرے اور پھر یہ عام فرش بھی نہیں ہے پتھر بغیرہ بھی لگوا رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے تو یہ جب چھتے ڈالیں گی اتنا کچھ ہوگا اس کے اوپر پھر بعد میں دیوارے پلستر ہوں گی تو پھر یہ سارا کچھ یہ کس طرح کا ان کا کتنا نقصان ہوگا مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں ہے تو اس نے کہا جتنا مرضی نقصان ہو جائے مجھے زمین پہلے تیار چاہیے مجھے فرش تیار چاہیے میں ادھر نصر اللہ ویر کے حالانکہ بنا رہے گھر اللہ تعالیٰ ان کو رہنا بھی کر رہے جو آپ بتا کیا کر رہے گھر اللہ تعالیٰ معاف کری یہ میرے سے بھڑے ہیں انکل ہیں بنار وہ کہتے ہیں نا باندر آتھ بنار سی ٹوپی ان کا وہ والا حساب ہو گیا تو لگن اس کو مستری بھی نہیں مشورہ دے مجھے تو مجھے نہیں آ رہے ایک اور بھی مثال تھی نا ہوچے جات کو ٹوڑا لبا پانی پی پی آپ رہا تو دوسرا جی میں نے ابھی ویڈیو دیکھی جی سارے سپورٹ کریں مہوش کی کیونکہ مہوش گھر بنانے لگی ہے کیونکہ فیاز کا گھر اس کو عظم نہیں ہوا اور پھر یہ انہوں نے گھر بنانا کے لوگوں کو کہنا یہ غریب ہے اور کام والے بھائی ہیں کام والے بھائی ہیں وہ بچارے مزدور بھائی گھروٹی بنا کر دیں نہیں ہے تو یار مزدور بھائی کو بھی ایک چینل بنا دو چلو اس گریب کا بھی بھلا ہو جائے جس طرح شاہد عظمہ کا ہوا ہے سارے ان کو سپورٹ کریں ان کے گھر لگ لگ بنوائیں سارے سپورٹ کریں جی بالکل ہے ان کے پاس زمین نے گھر بنوانا چاہیے ان کو بنانا چاہیے لیکن ان تک ہماری میں پہنچتی ہے ویڈیو تو پلیز کام والے بھائی کو بھی ایک چینل بنا دو بچارے کو جس طرح شاہد عظمہ کے درد دروازے کھولے ہیں نا رزق روزی کے تو اللہ تعالی اس بچے کو بھی دے دیں غریب ہے بچارے کا نام مزدور بھائی آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے مزدور بھائی کام والا بھائی تو چلو وہ بھی بچارے ایک گھر کا مالک بن جائے گا اللہ تعالی اس کو بھی دے دیں تو میں آپ کو تو آپ کا تو گھر بانی جانا ہے ماشاء اللہ سے جس طرح آپ کے پاس زمین ہے چینل اچھا خاصا چل گیا سب سے زیادہ اچھے ویو بھی مہوش کوئی آ رہے ہیں مہوش کی دنیا کوئی آ رہے ہیں تو اس کا گھر بھی ماشاء اللہ سے بہت جلدی بن جائے گا اللہ تعالی سب بھی گھروں کو گھر دے اپنی بارگاہ اللہ سے نوادے سب کو آمین اور پری کی ماما کو بھی ایک پیارہ سا گھر دے اللہ تعالی اپنی بارگاہ اللہ سے کیونکہ وہ جانے والا جو دیکھ نہیں پچھتا تھا تو اس بچے کے اگر گوھر کیجئے گا اس کام والے بھائی کو بیچارے کو بھی ایک عدد چینل بنا دے تو اس کا بھی گریب کا چینل بن جائے گا تو علیوی نے تو بہت بڑا دل کر کے چلو جس دل کے ساتھ بھی بنا کے دیا تھا تو آپ لوگ بھی اس کو بنا دے چلو اس کا بھی بیچارے کا تو دوسری بات اس کی فیاس کے چاچو کی ڈیتھوئی اللہ تعالی جا چاچو کے کسی کی نفتدار کی نہیں نہیں وہ کہہ رہا تھا میرے ماموں کے گھر کے ساتھ ان کا گھارے وہاں ڈیتھوئی گیا ہوئے تھے اللہ تعالی جائے جنت اللہ تعالی اس کی اگلی منزلیں حسان کریں وہی میں کہتی ہوں جنت کے تو اگلے بڑے پڑاؤں ہیں بڑے رستے لمبے ہیں تو عالم برزخ میں سکون کی نید سوئیں جتنے چلے گئے اور شاہت ہی ایرن کی دادی تھی وہ بھی چل بس ہی ہیں وہ تو پہلے ایک سو سال سے زیادہ ایج کی تھی ایک سو سے زیادہ سال گئے تو اس نے لگائی ہے ویڈیو جی لگائی تھی ویڈیو پر میں پوری نہ دیکھ نہیں سکی کیونکہ زائد باتیں بچوں کو بھی اللہ تعالی ان کی بھی بخشش فرمائے اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں اللہ تعالی ان کو صبر دے کیونکہ صبر کے علاوہ اور مجھے کسی کا کمنٹ آیا تھا آپ نے دیکھا نہیں وہ ایرم کے ہی ادھر فوتگی پہ گئے تھے نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ انہوں نے ایرم کے ساتھ رشتہ کیا رکھنا اگر رکھنا ہوتا تو وہ ضرور دکھا کے جاتے دکھا کے تو جاتے اور دوسری بات وہ ایرم کا رشتہ لینے کے لیے لہور آتے پہنے بات نہیں لہور کی بات ہے وہ کسور کی رہنے والی ہے تو کسور ہی جاتے وہ جس طرح ادھر اکیلی رہتی ہے تو ادھر تھوڑا رشتہ لے کے آنا تب بات یہ تھی کہ وہ اس کے گھر جاتے یا دکھاتے یہ بات ہے کہ ایسی بات ہوتی تو دکھاتا نا کبھی ہوئی نہیں سکتا تو بس یہ اپنے کاموں کی وجہ سے دیکھ لیں کتنا بات کتنا اس کا ہزار ہونے والا سبسکرائبر اور بیچارے کا دو ٹائزار اور دوسری بات کہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا جہاں پہ جانا وہاں پہ ٹائم نکل جاتا آپ دیکھیں کتنے دنوں سے ان کا کسی کا ٹائم ہی نہیں نکل بیل نہیں ہے بیل نہیں ہے انہوں نے ایسی اس کو لارا لگایا وہ مجھے لگتا ہے یہ جائیں گے یا کس قسم کا کچھ کریں گے تو پلیز ہمارے دوسرے چینل پہ جائیں گے وہاں آج ہماری پری دیکھی گا کدھر گئی ہے تو بڑے پیارے پیاری چیزیں دکھائیں گے ہم لوگ پری ہماری میں شورٹس لگاؤں گے بڑے دنوں سے کہہ رہی تھی میں نے زو جانا ہے پلیز مجھے زو لے کے چلیں تو آج ہم نے کہا چل پری کو تھوڑا سا زو کی سہر کروا کے لاتے تو جی پھر مہوش کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں ہمیں نہ کریں تو جی ملتے ہیں تو جی مہوش پلیز اس کو بھی نہ بنا دو کام والے بھائی کو بھی بنا دو ابو جی کو بنا دو ابو جی بچارے کیا کریں گے ابو جی کا تو بانی جائنا انشاءاللہ لیکن کام والے بھائی کو بنا دے جی ملتے ہیں انشاءاللہ چھوڑے ہمیں اپنا بہت سارا دھیان رکھے گا دعا ہمیں یاد رکھے گا جی اللہ حافظ اللہ حافظ